میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ایک غلط نظریہ سے دیکھتے ہیں ہمارا تعلیم کا جو نظریہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار بڑے بڑے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ پی ایج ڈی کر کے امیٹ کر کے بی ایٹ کر کے امفل کر کے بڑے بڑے ڈپلوماس کر کے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نوکری نہیں ملی میں نے اتنی سون اٹھارہ سال ویسٹ کی ہے دراصل دیکھیں اللہ پاک نے جو بھی چیز بنائی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ بے جان چیز ہے چاہے وہ جندار ہے جو بھی چیز ہے دیکھیں اب آسمان کو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا گھر کے اوپر اگر چھت نہ ہو تو اس کی جو اے نا پھر اس گھر میں جو اے نا کہیں جو اے نا بارش برستی ہے ہار ٹائم دھوپ لگتی ہے اسی طرح آپ جو ہے نا چاند کو دیکھ لیں وہ رات کو روشنی ہمیں کتنی روشنی پہنچاتا ہے اسی طرح اگر سورج کو دیکھ لیں تو وہ ہماری جو ہے نا فیسلیٹیز کے لیے ہمارے درختوں کے لیے ہماری زندگی کے لیے کتنے اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں تو ہم نے تعلیم کو مقصد ہی غلط دیا ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف نوکری کے لیے دراصل تعلیم کا مقصد ہی کچھ ہو رہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے میں بتاتا چلوں کہ تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھا انسان بننا تعلیم کا مقصد یہ یاد رکھیں کہ چھوٹوں کی عزت کرنا چھوٹوں کوئی بھی عزت ہوتی ہے جو بھی انسان ہے چاہے وہ بڑے چھوٹے ہر انسان کی عزتیں نفس ہوتی ہے چھوٹوں کی عزت کرنا بڑوں کی عزت کرنا اپنے اجسادزہ کو پہچاننا اجسادزہ کی قدر کرنا ماں باپ کی قدر کرنا ہر انسان کی قدر کرنا سچ بولنا جھوٹ سے پیچھے ہٹنا جھوٹ نہ بولنا تقوی احتیار کرنا پاکیز کی احتیار کرنا ان عمال امال بنیاد اچھے عمال کرنا اور نیت صاف رکھنا اور دو باتیں ان میں یاد رکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو چیزیں انتہائی امپورٹنڈ ہیں اور ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو بلا کے تعلیم کے مقصد کو صرف نوکری کا نام دے دیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں وہ چاہے یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ کالج ہیں چاہے وہ جو جگہ بھی ہے ان کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ تعلیم کا مقصد صرف نوکری کرنا نہیں ہے وسیلہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک وسیلے اور مقصد میں فرق ہے وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے کہ وسیلے کے ذریعے کوئی چیز مل جاتی ہے وسیلہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر نوکری مل جائے تو یہ ہمیں فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ایک اچھا انسان بننا ہے ہمیں دوسروں کو فائدہ دینا ہوتا ہے اور یہاں پہ بجز دے دیکھیں پی اچھ ڈی کر کے بڑے پڑے لکھے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں آپ کو آپ کے گھر میں آجو باجو میں قریب پڑے لکھے لوگ بیوی کو مارتے دیکھیں دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ بیوی کو مارتے ہیں والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں بد کردار ہوتے ہیں تو علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اگبار مطلع نے فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حقی اپنی فطرت میں ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو اپنے ہم نے اپنی تعلیمی نظام کو تعلیم کو سمجھنے ہوگا کہ تعلیم کس مقصد کے لیے ہے اور تعلیم کا تعلق نوکری کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم جو نیگٹیف تھنکن کے ذریعے سوچتے ہیں کہ یا میں نے پڑھ لکھے نوکری کرنی ہے یہ بننا ہے اگر پڑھ لکھنے کے بعد تم نے اچھے ڈگری حاصل کر رہی اے پلس گریڈ بھی لے لی تم جو پہ بھی لگ گئے اگر تم ایماندار نہیں ہوتے تم کمیٹڈ نہیں ہوتے تم جو نا اچھے برطاؤں نہیں کرتے تم بڑا چھوٹوں کی عزت نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ایسا ہے کہ گھر میں بڑا جو ہے نا کوئی افسر آتا ہے بڑا پڑھ لکھا گھر کا کوئی فرد ہے تو وہ فرد ہونے کے ناتے بڑا سب کو جانتے لیکن وہ اس سے گھر والے تانگے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد ہمیں صرف ڈگریز لینے اے پلس گریڈ لینے ون تھاؤزن پلس مارکس لینے تک نہیں ہے اچھا برطاؤں کرنا چھوٹوں کی عزت کرنا بڑوں کی عزت کرنا ہمبل بنا پوزیٹف تھنکنگ رکھنا تو یہ تعلیم کا دراصل بیسکل مقصد یہ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اداروں میں ہمارے انسٹیٹوٹ میں ہمارے اکیڈمیز میں ہماری سوچوں میں یہ چیز لانی ہوگی کہ تعلیم ہمیں اچھا انسان نہیں بناتی تو میری تعلیم کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ہماری تعلیم ہمیں دے سکتی ہے